اسلام علیکم بیک پر اندر ویلوگ آپ لوگوں کے گلے شک پر ختم کروں گا آج کے دن میں کل انشاءاللہ کل ویڈیو بناوں گا اور کل ہمارے دیرے پر بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے بہت بڑی نیو انٹری ہونے والی ہے اور باقی آج نا سین کچھ حصہ تقریباً بارہ بچنے والے ہیں اور میں اور شیزاد بھئی شکار بجا رہے ہیں پچھلے آج کی آپ ہی گئے تھے سمہاب کے ساتھ سمہاب، ساد، شیزاد، ماد اور فریاد یہ لوگ شکار پر گئے تھے سمہاب کے پاؤں میں میکسی جلی گی تھی اور سمہاب گر گیا تھا مطلب وہ کافی زخمی ہو گیا تھا تو آج کے دن میں میں اور شیزاد بھئی جا رہے ہیں نیو ٹارچ لے کے جا رہے ہیں میرے پاس ایک بند ہے شیزاد بھئی کے پاس یہ ہے باقی میکسی اور جیکی کو کھول دی ہے تو دعا کریں شکار ملجے ایک حقیقت بات ہوتا ہوں در نہیں لگ رہا لیکن کچھ در ہے دل میں اب دیکھیں کیا بات ہے باقی شکار دونتے بلوک کو بھی کھولے نہیں شابہ شابہ آج ہم ادھر ادھر جائیں گے جیدر اس دن شکار ملجے تھا تو دعا کریں شکار لگ جے بیچ میں ہی لار کتھی پیر رہی ہے رشک رش کی بھائی سے ہاری شیزاد بھئی نے منع کیا بھی تک لائیتی لگا لیاں بھولنا بھی چکار کے کڑے ہو صبح دوسری ساید نکل گئی ہے کٹھیں چارو بھائی 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 ایک ہمارے پہنٹی نکل گئے ایک ہمارے پہنان میں دو بھائی 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 جایت تو اس دن شکار ہوگی جدا کیا لگا بھائی شکار ہوتے ہاتھ نہیں نہیں اس دن شکارہ جب تک ذہتی ہیں اندر گئی تھی اور زفنیوں کے پہنچ ہاتھی جب وہ اندر باہر کرتی رہی تھی کافی دے جس دن دونوں شکار میں سو گئے تھے جو دو شکار میں سو یہ تھی نا ایک یہ شکار اور ایک شکار وہ جدر میں دوسری دن جب پہلی دن گر گیا تھا جدر ایک دن میں ایک ہی رات میں دو دفعہ شکار کرنے کے تھے ایک دفعہ دیس بجے پھر ایک دفعہ بارہ بجے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے ہے اندر چلی گئے پھر روز ہی لентов there سلی دو گرا کے دے وہ آئے اور جو چلی دچھے میں شکار رونی ہوئے ہیں دنگوں نے وہ شکار راکیا ہیں دنگوں نے وہ شکار راکیا ہے گای لوسی گوتے بھی چک شکار رونے چھوڑے کتھیوں پیچاری شکار رونے لوسی کو تنگ کرے میں نے کہا چلو ان کے پیچھے لگائے حاصل جو کتا شکار بلا گیا تھا وہ پھر ان کو نہیں بڑھتا اب یہ ایسا کتا رونے گا جو لوسیوں کو پڑے کیوں یہ شیداد بھی کچھ بھی نہیں مجھے تو وہ نیچے سے بڑے گھر سے گھوم کرے کیا کہتے پھر آج کا دیکھتے ہیں ابھی تو وہ دوسری روڈ پہ جائیں ہی تر کتی زخمی بھی تھی بوزہ دا چھوڑے لائٹ آف کرے شیداد بھائی لائٹ نہیں آن کر دیتے تھے اسی پرانی مل جگہ پر آگے جہاں پر ایک دفع میں گرہ تھا اور ایک دفعہ بہت زخمی ہوئی تھی گلاوگ دوبارہ جاری ہے سراخ میں لیکن واپس آگئی ہے شیداد بھائی سراخ پہلے سے زیاد تنگ ہو گیا کیا چھے کر رہا ہے شیداد میں چلی گئی یہ تنگ ہو گے دیکھو بہت تنگ ہو گئے کتی نہیں جا سکتی سراخ سے گئی نہیں ہے ادھر یہ بکتی بھائی نہیں لی بھی ہے ہاں سکتا ہے ہاں سکتا ہے دہا شاو گرا یہ بھائی کا کمینٹ ہے کہ یہ پٹا اتار کے بیجا کرو اندار یہ فس جاتا ہے صحیح کہہ رہے تھے وہ کسی نے کسی چیز کے ساتھ تاڑ دیا تو ہم کیا جائے گا نہیں اندر ہے نا یاسرا بہت تانگ ہے یار نہیں جاہا سکتی کتی بہت زیادہ تانگ ہے یہ تانگ کیسی ہوگا پتہ نہیں کیا چیک ہے صرف اس کا فیس گزرے بس یہ دیکھو پیٹ بھی ہے تاڑ بھی ہے اس کا ٹانگیں بھی ہیں وہ دیکھو فس گئے کتی بلکل کیسے لے رہی ہے یہ دیکھیں نکتی فس پس کے جا رہی ہے فس پس کے آ رہی ہے بس آجا بھلا گا جا لائٹ اوف کرے گا تو بھاپس آجا گی سراغ کے پاس چھوڑ کے نام آگے جا رہے ہیں شیزاد بھائی سراغ نیا ہے تازہ ہو ہوئے میٹی بلکل فرنش ہے میچے بھا یہ دیکھو گا انٹا ایسے ادھر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سراغ چھوٹا نہیں جو آسکتی اندر کوئی نہیں آج کا دن پھر سے نکام رہے کوئی شکار نہیں ملا گلوک میرے ساتھ کھڑی بھی ہے گلوک بھی ہار گیا ہار سے مراد کہ نہیں آیا جب شکار تو بس ٹوڑنا ختم کر دیا وہی جگہ ہمارے پاس تو باقی شیزاد بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو سنگے وہ آگے نا اور زیادہ گاؤں والے علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر گاؤں تھا کیکر ہی کیکر میں ایک دن کو یہی سوچ رہا تھا بلکہ کل دن کو کہ ہم دیرے پہلے تھے ہم کہتے ہیں ہم گاؤں جا رہے ہیں اتنے زیادہ یہاں پر کیکر ہوتا تھا درخت ہوتے تھے شکار لگتا ہے ہی کیا اللہ کتی ہے تو ابھی نا مکان ہی مکان ہو گئے کیکروں سے زیادہ یہاں پر مکان بن گئے تو باقی وہ گاؤں والا سین ختم ہو گیا ہے شہرداری والا شروع ہو گیا باقی شہرداری والا جو دوست ہے اس سائیڈ پر کبھی جائیں گے انشاءاللہ یہ ایک ایسا ٹائم وہاں پہ چلے جائیں گے رات کو دس گیارہ بجے نکر آئیں گے شکار کرتے کر دے دو بج کے ایک بجے تین بجے واپس دیرے پہنچیں گے ابھی تقریباً ایک بج کے سات منٹ ہو گئے ایسی موبائل پہ بہنے چاہیے کہ ایک بج کے سات منٹ ہو گئے ہم باقی دیرے پہ جا رہے ہیں اور لائٹ تب آن کرنی جب شکار لگ جائے گا تو شکار اپنی تھا ویسے میں آپ کو لائٹ کی ترو وغیرہ چیک کر دوں گروہ پہ لگی دیکھیں لیکن گروہ پہ لگانا بری بات ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ گلاؤں کھڑی ہوئی ہے پورا دن مطلب دن کہہ رہا ہوں پوری رات جتنے دیر ہم نے شکار کی ہے دس بج کے دس گیارہ بج کے نکلے ہیں اور ایک بج گئے تب سے اس نے گندم نہیں کھا ہے ابھی گندم کھانا سٹار کی جب شکار دونتے دونتے بس ہو گئی ابھی دیرے پہ جا رہے ہیں بس وہ جو سامنے لائٹ آن ہے وہ ہمارے دیرے کی لائٹ آن ہے کیا کہہ رہے ہیں آج میں نے کہا چلو یہ بھی شکار کیس ہے جیسے ہم آگے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شکار کیسے ہو گئے وہ ہو گئے ایکٹیف یا تو ایریا چھوڑ گیا تو یا پھر وہ یہی زیادہ میں تو یہی چانس لگتا ہے کہ شکار کیسے ہو گئے مجھے بھی یہی لگ رہے ہیں تو پچھلا شکار بھی مارا مس ہوا تو جس دن دو مس ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں شکار نہیں ملا مجھے بھی یہی لگ رہے ہیں وہ اجرت گھر گیا انہوں نے کون سی زمین خریدنی یا کچھ کرنے ہیں تو وہ یہاں سے جگہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں باقی پتھانی نہیں لڑنا باقی آپ کو ڈاک کی بارکنگ کی آواز آ رہی گی وہی بھولی ڈاک پارک ہا رہی جس نے بچے دیئے ہوئی ہے